موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آپ کے سامنے پروگرام روشنی کے ذریعے سے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں گزشتہ پروگرام میں آپ کے سامنے ہم نے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں اس پر چند گزارشات پیش کی تھیں آج اس کا یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے عرض گزارنے لگے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا ہے اسی کی شان ہے کہ اس کو ہر طرح کی بڑائی زیب دیتی ہے اور کسی اور کو یہ اختیار اور حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی بھی طور پر کسی بھی طریقے سے تکبر اختیار کریں کیونکہ باقی سب تکبر اختیار کریں گے جبکہ اللہ خود المتکبر ہے باقی سب اپنے اوپر ایک جھوٹ کی چادر چڑھائیں گے اپنے اوپر ملمہ کریں گے اور خود ساختہ تصور بنائیں گے لیکن اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے میں کسی کا یہ جھوٹا تصور کسی کام کا نہیں ہے یہ اللہ کی شان ہے اور حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ القبریاء و ردائی قبریائی میری چادر ہے والعظمت و ازاری اور عظمت میرا ازار بند ہے اور ان دونوں میں سے جو کوئی بھی مجھ سے کوئی ایک یا دونوں چھیننے کی کوشش کرے گا قذفتو ہو فی النار میں اسے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا یا دوسری روایت کے مطابق القیتو ہو فی نار جہنم میں اسے جہنم کے اندر پھینک دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ ناپسندیدہ ترین خوبی ہے یا خامی ہے یا گناہ ہے یا جرم ہے جو اللہ کو کسی طور بھی روا نہیں برداشت نہیں اور اللہ تعالی بہت حلیم ہے وہ بہت برداشت کرنے والا ہے وہ اپنی زمین پر بڑے بڑے مجرموں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے معاملات کو راز میں رکھتا ہے ان کی کتاہیوں کو ان کی تنہائیوں کو ان کی بڑے عمالیوں کو لوگوں پر افشاہ نہیں کرتا ان کے راز رکھتا ہے وہ ڈھانپنے والا ہے وہ غفار ہے وہ غفور ہے لیکن وہ تکبر جب کبھی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کن عذاب کے حوالے کر دیتا ہے وہ تکبر کے لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے وہ تکبر کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتا اور جلد یا بدیر اس تکبر کا اس کی سزا اس کا مزہ اس کا ذائقہ ضرور چکھواتا ہے ہم نے آپ کے سامنے اس کی ابتدا اور آغاز کہاں سے ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا اور لوگ کیوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ابلیسی جو جال ہے وہ انسان کو کس طرح سے اس میں گرفتار کرتا ہے اس کے کچھ تار و بود آپ کے سامنے رکھے تھے آج مزید اس پر ہم بات کرتے ہیں اور ہم پہلے پروگرام میں اس کی ابتدائی چیزیں بیان کرتے کرتے قوموں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مختلف اقوام نے حضرت انوہ علیہ السلام کی قوم نے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور قوموں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کو ٹھکراتی ہیں حق کہنے والوں کو ٹھکراتی ہیں حق کی تقضیب کرتی ہیں اور دعائی حق کی بھی تقضیب کرتی ہیں اور یہ سلسلہ انبیاء تک بھی چلتا رہا اور انبیاء کے بعد جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا اور خاتم النبیین تشریف لائے تو آپ کا بھی اسی طرح سے مزاق اڑائے گیا اور آپ کے جانے کے بعد ہر وہ شخص جو حق بات کہے گا ہمیشہ متکبر اس کا مزاق اڑاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے تو یہ جو متکبرین کی ایک خاص سوچ ہے ان کی سوچ کی یہ بات خاص طور پر عقاس ہے کہ وہ آج بھی ویسے ہی سوچتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال یا اس سے بھی پہلے جو متکبرین سوچا کرتے تھے جس انداز سے سوچا کرتے تھے جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے پوچھا ابلیس سے کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا اس عمر میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تو پھر کیوں نہیں کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب آج بھی اسی طرح سے اسی انداز سے اور اسی کیفیت کے ساتھ متکبرین کے زبان پہ جاری اور ساری ہے اس نے کہا انا خیر منہ میں اس سے بہتر ہوں یہ جو بہتر ہونے کا اور برتر ہونے کا احساس ہے یا احساس برتری ہے یہی تکبر ہے جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز منفرد اور بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو اپنے سامنے حکیر زلیل اور رسوہ سمجھتے ہیں اور ان کو اہمیت اور حیثیت نہیں دینا چاہتے تو گویا آپ اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہیں یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں لائسا کمسل ہی شیئن وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتا انسان تو ایک دوسرے کے مثال ہوتے ہیں انسان تو ایک دوسرے جیسے ہی ہوتے ہیں ان کی سوچیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے معاملات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں انسان تو پیدا بھی ایک ہی انداز اور ایک ہی طریقے سے ہوا ہے انسان کے تو مختلف قسم کے ثانی موجود ہوتے ہیں کہیں علم میں اس کا کوئی ثانی ہوگا کہیں مال میں اس کا کوئی ثانی ہوگا کہیں حسن و جمال میں اس کا کوئی ثانی ہوگا خاندان اور حسن و نصب میں اس کا کوئی ثانی ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں صرف وہ لا ثانی سرکار ہے اس کے سوا کوئی لا ثانی نہیں ہے باقی سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا ہے وَفَوْقَ قُلَّذِ عِلْمٍ عَلِيمٍ ہر عالم پر ایک عالم اللہ نے بنایا ہے ہر مالدار سے ایک بڑا مالدار اللہ نے بنایا ہے ہر طاقتور سے اللہ نے ایک طاقتور بنایا ہے ہر پہلوان سے بڑا پہلوان دنیا میں موجود ہے ہر حسین سے آحسن موجود ہے جمیل سے اجمل موجود ہے لیکن اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا یہ صرف اللہ کی شان ہے اور جب کوئی اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کی چادر کو ہاتھ ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ابلیس کی اس سوچ کو اختیار کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرمایا ہے فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللہ اپنے دربار سے اپنی سرکار سے اور اپنے اپنی نظروں سے اس آدمی کو اس شخص کو اس فرد کو اس جماعت کو نکال باہر کرتا ہے اور پھر ساتھی وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّانَتَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اللہ تعالیٰ کی لعنت جیسے ابلیس پر مسلسل برستی ہے ایسے ہر متکبر اس انجام کا حق دار قرار پاتا ہے اللہ یہ کہ کہ وہ واپس لوٹے معافی مانگے استغفار کرے توبہ کرے رجوع کرے اپنے کیے پر ندامت محسوس کرے اور آئندہ اللہ کے سامنے منکسر اور آجز ہو کر اللہ کا بندہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو قوموں کی میں بات کر رہا تھا کہ حضرت اینو علیہ السلام کی قوم نے تکبر کیا انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے اس پر انہیں کہا کہ ہم تو تمہیں ایک اپنے جیسا انسان ہی سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ہم تمہاری کوئی فضیلت ماننے کو تیار نہیں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں وَمَا نَرَاكَ إِلَّا تَبَعَاكَ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ بھی ہماری نظروں میں تو زریل لوگ ہیں رسوہ لوگ ہیں ابو سفیان سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قیسر روم کے پاس جب سیدہ دہیہ قلبی خط لے کے جاتے ہیں تو اس نے عرب تاجروں کو بازار سے بلوایا تھا اور ان تاجروں میں ابو سفیان بھی شامل تھے جو اس وقت روم میں تھے تو اس نے کہا کہ تم میں سے کون بات کرے گا ابو سفیان نے کہا کہ میں بات کروں گا تو جو سوال اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیے قیسر نے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس نبی کو جو دعوے دار ہیں کہ وہ نبی آخری نبی ہیں اور نبوت کا پیغام لے کر آئے ہیں ان کو ماننے والے کس درجے کے کیسے لوگ ہیں تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم میں سے معمولی درجے کے لوگ ہیں اکثر غلام ہیں یا جو غیر مالدار ہیں کم مالدار ہیں غریب لوگ ہیں اک کا دو کا کچھ اس منصب کے بڑے مال ایک لوگ ہیں وگرنہ باقی سب تو اس کے ساتھ چھوٹے لوگ ہیں یعنی بڑے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو کیسر نے کہا کہ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کو تسلیم ہمیشہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں ان کو تسلیم ہمیشہ غریب اور مسکین کرتے ہیں ان کو تسلیم ہمیشہ پیسے ہوئے طبقات کرتے ہیں متقبرین تو انبیاء کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور یہی ہم جب قرآن مجید کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بار بار انبیاء کا تذکرہ کر رہا وَقَالَ الَّذِينَ مَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ الفاظ آپ بار بار کہ انبیاء نے سرداروں سے کہا نہیں مان رہے تو سردار نہیں مان رہے غریب کمزور محتاج لوگ مان رہے ہیں اور سورہ یاسین کے اندر اس آدمی کا تذکرہ آپ کو یاد ہی ہوگا جو اپنی قوم کا ایک غریب آدمی ہے لیکن اور سرداروں کو دعوت دی جاری ہے بڑے لوگوں کو دعوت دی جاری ہے ان کے فنکشن پہ کھڑے ہوکے ان کے میلے پہ کھڑے ہوکے انبیاء انہیں دعوت دے رہے ہیں اور وہ ان تمام تینوں انبیاء کو نہ صرف جھٹلاتے ہیں تقزیب کرتے ہیں بلکہ قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور یہ بات سن کے ایک غریب آدمی شہر کے دوسرے کنار سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے جب آیا ہے تو اللہ نے اس آدمی کی دوڑ کو بھی قرآن مجید کا حصہ بنا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے یہ آتا ہے اور آ کے انبیاء کا دفاع کرتا ہے اور ان کے حق میں بات خیر کا کلمہ کہتا ہے لوگ انبیاء کو چھوڑتے ہیں اور اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگتے ہیں اس کے پیٹ پر سوار ہو جاتے ہیں اور دسیوں لوگ اس کے جسم پر چڑھ کے اوپر ناچتے کوتتے ہیں اور اس طرح سے یہ شہید ہو جاتا ہے اور شہید ہوتے ہی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ادھر یہ اس کی جان نکلتی ہے اور ادھر ہم نے اس سے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ داخل ہوتے ہی جنت میں کیا کہتا ہے کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے جس کو انہوں نے چھوٹا اور حقیر سمجھ کر مار ڈالا ہے اللہ نے اس چھوٹے اور حقیر کو کتنی بڑی عظمت سے نواز دیا ہے نظرین اکرام قوموں کے بڑے طبقات ہمیشہ حق کا انکار کرتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ہماری قوم کے بڑے حق کا انکار کرتے نظر آتے ہیں دندنتب نظر آتے ہیں تکبر کے راستے پر کھڑے نظر آتے ہیں تو بالکل بھی بے جا اور غلط نہیں ہوگا ہماری قوم کے بھی طاقتور لوگ اللہ کا اللہ کے دین کا رسول اللہ کا رسول اللہ کی سنت کا دن رات مذاق اڑھاتے نظر آتے ہیں تو یہ تکبر کا راستہ ہے اسی طرح قوم آدھ نے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ قوم آدھ بڑی طاقتور قوم تھی جسمانی اعتبار سے اپنی فنی مہارت کے اعتبار سے اپنے مادی وسائل کے اعتبار سے بڑی مالدار قوم تھی اور پہاڑوں کے اندر محلات بنائی مکان یا غاری نہیں محلات تعمیر کرنے والے پہاڑ کے اندر اندر اس کو کاٹ کے اس کی تعمیر تشکیل سے محلات بنانے والے اور اپنے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں اور سادھ یہ کہتے ہیں وقالوا من اشد منہ قوة ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے ہم اتنے مضبوط لوگ ہیں ہر حوالے سے طاقت والے ہم مادی وسائل مالی وسائل معاشی وسائل جسمانی طاقت قوت گھروں کے اعتبار سے یعنی اور کوئی قوم اس وقت دنیا میں شاید نہ تھی جو اس طرح سے مضبوط گھروں دیں کیونکہ اس وقت فن تعمیرات وہ سب کو حاصل نہیں تھا جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو فن تعمیرات ہے وہ بہت حد تک دنیا کے تمام خطوں میں نظر آتا ہے اور بڑی مضبوط امارات بنائی جاتی ہیں اور بڑے بڑے پلازے بنائی جاتے ہیں آزاروں منزلوں کے جو ہیں وہ جو بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو فن تعمیر آج اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہ رہا لیکن اس وقت جب لوگ اپنے گھر جو ہیں وہ گھاس فونس کے جو چھپروں سے بناتے تھے اور غاروں میں رہتے تھے یا درختوں کے نیچے یا خیموں میں رہتے تھے وہ وقت جو ہے وہ کتنا ان کے لیے عظمت والا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر آلی شان آسودہ گھر اور آلی شان آسودہ محل تعمیر کیے ہیں اور وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے طاقت والا کون ہے اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے بھی طاقتور ہے ظاہر ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے جو اتنے طاقتور ہیں تو جو ان کا بنانے والا ہے جو ان کا بنانے والا ہے وہ کتنا طاقتور ہوگا بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری آیات کا مزاق اڑاتے ہیں انکار کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں مانتے جس نے بنایا اسی کا انکار کرتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قوم آدھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے جب ان کو نبی نے بتا دیا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ تمہاری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے تو یہ ایک ہوا چلتی ہے زوردار ہوا یہ اپنے گھروں میں گستیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمیں کون تکلیف دے سکتا ہے کون سا عذاب اور کون سا سلاب اور کون سی پریشانی ہمیں ہمارے گھروں سے نکال سکتی ہے پریشان کر سکتی ہے لیکن اللہ نے ہوا کو اس طرح سے اس انداز سے چلایا ہے اللہ اکبر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے گرم ہوایں چلائیں جو ان کے گھروں میں گس کر ان کے جسموں کو توڑ پھوڑ دینے والی پھر اللہ نے یخ بستہ ہوایں چلائیں ہیں جو ان کے جوڑ جوڑ کو ٹوٹ جانے پہ مجبور کرتی ہیں اور یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہم آجاز نخل خاویہ یہ سات دن آٹھ راتیں یہ مسلسل مسلسل یہ سات آٹھ دن کا عذاب چوبیس گھنٹے ان پر جب ہوا مسلط کی گئی ہواوں نے پٹک پٹک کر ان کو مارا ان کے اندر ان کے بلوں کے اندر ان کے محلات کے اندر گس گس کی ان کو نکالا اور توڑ پھوڑ کر میدان میں لا بکھیرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا عالم ہوگا یہ کیا تکلیف دے منظر ہوگا اور یہ ہمارے لیے اور ہر ایک کے لیے جو قرآن کو سمجھتا پڑتا ہے اور جو دین کو مانتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے کتنا عبرتناک منظر ہے کہ وہی لوگ جو اپنے آسودہ رہائشوں کے اندر جیسے ہم اپنے آسودہ محلات کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زلزلہ پروف بلڈنگ بنا لی ہے ہم نے ہواوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی مضبوط اور زلزلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی مضبوط بلڈنگز بنا لی ہیں لہذا ہمیں کیا ہو سکتا ہے یاد رکھئے اللہ کے عذابات کے سامنے نہ کبھی بلڈنگز ٹھہر پاتی ہیں نہ پہاڑ رکھ پاتے ہیں نہ سمندر پناہ دیتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دینے پہ آتا ہے اور متقبروں کو وہ ہر صورت میں عذاب کا مزا چھکاتا ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس کے بعد قوم سمود ہیں قوم سمود جو حضرت سالح علیہ السلام کی قوم ہے اس نے بھی جب حضرت سالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کو مان جاؤ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی اور شریک نہیں ہے اور میں تم سے کوئی مطالبہ کوئی عجر نہیں مانگ رہا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا تو پھر اس قوم نے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا قَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اَسْتُضِعِفُوا لِمَنْ آمَنَا مِنْهُمْ ان سالح کی قوم نے حضرت سالح علیہ السلام سے کہا قوم کے متقبر صداروں نے ان کمزور لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لاشکے تھے ان سے کہا کیا تمہیں یقین علم ہے اَتَعْلَمُونَ أَنَّا سَالِحَمْ مُرْسَلَمْ مِنْ رَبِّهِ کہ حضرت سالح علیہ السلام یقینی طور پر اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں انہوں نے کہا قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُمِنُونَ جو کچھ نے دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان لاتے ہیں چنانچہ متقبر صداروں نے اس کے جواب میں کہا اِنَّا بِلَّذِي آمَنْ تُم بِهِ کَافِرُونَ جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں ہم تو اس پر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں یعنی ہم نہیں مانتے کہ نبی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا تم ہماری جیسے ہی تو ہو اور تمہاری نیکی جو ہے وہ ہم سے برتر تمہیں کیسے کر لیتی ہے اور پھر مزاق اڑایا حتیٰ کہ مطالبہ کر دیا مطالبہ میں اختصار کرتے ہوئے ایک مطالبہ کیا انہوں نے اور یہ اصل میں مطالبہ امتحان لینے کی کوشش تھی ماننا مقصد نہیں تھا کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو کہ اے صالح اگر تم ایسا کر سکتے ہونا تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں ایسا کرو یہ سامنے والی پہاڑی سے ہمارے سامنے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے قوم پوری بیٹی ہو اور اس مظاہرے کو دیکھنے کے لیے قوم ساری بیٹی ہو وہاں سے اونٹنی نکل آئے اور اونٹنی نکل کر بچے کو جنم دے دے تو ہم مان جائیں گے کہ تمہارا رب سچا تم سچے تمہارے ماننے والے سچے حضرت صالح علیہ السلام جیسے ہر نبی اپنی قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے اور اللہ کے لیے واقعتاً کیا مشکل ہے پوری قوم کو جمع کیا گیا پوری قوم بیٹھی ہے اور سب آپس میں تھٹھا اور اٹھکے لیاں کر رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں اور صالح علیہ السلام کو تانے اور تنز جو ہے وہ نشانے بنا رہے ہیں اللہ نے سامنے کے پہاڑ کو پھاڑا اس میں سے حاملہ اونٹنی کو نکالا قوم کی آنکھوں کے سامنے اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور بچے کو جنم دینے جب یہ موجزہ ان کا تقاضہ ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تو اب حضرت سالی علیہ السلام نے کہا کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم تو تمہارا جو امتحان لے رہے تھے ہم تو مزاق اڑا رہے تھے ہم تو نہیں لاتے ایمان اور پھر یہ تیہ ہوا تھا کہ یہ جو اونٹنی ہے ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیوگے اور اونٹنی جو ہے وہ پانی پیتی ہے تو سارا پانی پی جاتی ہے یہ اللہ کی طرح سمتحان تھا بجائی اس کے کہ اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے تکبر کا راستہ اختیار نہ کرتے اور ایمان لے آتے انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ سرکشی کی انتہا تو یہ ہے کہ ان کے اندر سے ایک سرکش نے یہ چال یہ پلان بنایا قوم ساری شامل ہے کہ میں اونٹنی کو مار ڈالتا ہوں اور اس فاقر الناکا اس نے اونٹنی کی کونچے کٹ ڈالی اللہ تعالی نے ان کو دردناک عذاب میں پکڑ لیا کیسا عذاب آیا فَدَّمْدْمَ عَلِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَنْبِهِمْ فَصَبَّهَا وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو گونج کے عذاب کا شکار کر دیا یہ اتنے متکبر کیوں ہوئے تھے کس بلبوتے پر آپ جب تفسیر کو اٹھائیں گے جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ان قوم آدھ کے رشتے دار ہیں اسی نسل میں سے ہیں اور انہوں نے دیکھا تھا کہ قوم آدھ تو ان کو عذاب آیا ہوا کا تو ہوا نے ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا لہٰذا انہوں نے عذاب کا علاج پہلے کیا اپنے خیال کے مطابق عذاب کا علاج کرنے کے لیے انہوں نے اور آج ان کے بنائے ہوئے گھروں پر ان کے بنائے ہوئے ان جیوگرافیکل اور ٹیکنیکل گھروں پر اور میتھمیٹیکل بنیاد پر بنائے جانے والے گھروں پر لوگ ریسرچ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ کیا کمال کے لوگ تھے کتنے بڑے ہاں واقعی کمال کے لوگ تھے جن کو اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی اتنے زاویوں سے گھر بنانے والے واقعی کمال کے تھے اگر وہ تکبر اختیار نہ کرتے اور اللہ کے سامنے آجز ہوتے تو آج بھی ان کے نام زندہ ہوتے لیکن آج ان کا نام زندہ ہے تو عبرتناک مثال کے صورت میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مختلف زاویوں سے گھروں کے اندر ہوا کے داخل اور خروج ہونے کا خارج ہونے کا ایک نظام ترتیب دے دیا اور سمجھا کہ اب ہوا آئے گی تو اس کا ظہوری نہیں بن پائے گا ادھر سے داخل ہو تو یعنی وینٹیلیٹ کرے گی ادھر سے نکل جائے گی گرم ہوا آئے تو اس کا یہ علاج ہوگا سرد ہوا آئے تو اس کا یہ علاج ہوگا اپنے خیال کے مطابق انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ گھر بنائے تھے جیسے ہم بناتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اتنا سریعہ ڈال دو اتنا سیمنٹ ڈال دو اس کے گہپ بنا دو اس کے پلرز بنا دو اس کو کوئی عذاب جو ہے کوئی طوفان اس کو متاثر نہ کر سکے کوئی زلزلہ اس کو گھرا نہ سکے ہم مختلف قسم کے پیرامیٹرز استعمال کرتے ہیں انہوں نے بھی کیے اور اسی انداز سے کیے کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے اب عذاب آئے گا بھی ہوا کو تو ہمیں ہوا کیا کہ سکے گی لیکن وہ یہ نہیں جانتے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تمہارے رب کے لشکروں کو کون جان پایا ہے اللہ کے لشکر کیا ہیں کبھی نمرود نے سوچا تھا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہاں سے آئے گی ابراہیم کے رب کی فوج اور ابراہیم علیہ السلام کے رب کی فوجیں کیا کیا ہیں کیا کیا بن سکتی ہیں آپ میں ایک اشارہ کرتا ہوں صرف آپ کے سامنے کہ اللہ نے فوج نہیں بھیجی فرشتے نہیں بھیجے انسانوں کی کوئی فوج نہیں بھیجی اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا ہے کہ جاؤ اپنی ذرا فوج کو لے کے جاؤ اور اس متقبر کا علاج کر کے آؤ اور اس متقبر کی فوج کا شام ہونے سے پہلے پہلے گوشت تک نوچ گئے ہیں وہ مچھر جو ہمارے ہاں ہماری نظروں میں بہت ہی حقیر ہیں ایک اور متقبر چلا تھا یمن سے کہ میں بیت اللہ کو اپنے ہاتھیوں کے ان زنجیروں سے باندھ کے جھڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اور وہ آئے تھا اور وادی محصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا بلکہ مکہ والے تو پہاڑوں پہ چڑ گئے تھے خوف سے ڈر کر اور حضرت عبد المطلب اکیلے وہاں کھڑے ہیں اور پوری قوم جو ہے وہ ساتھ چھوڑ چکی ہے اور آپ بھی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے اللہ کے سامنے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے اونٹوں کو لینے چل دیئے اب رہا کے پاس جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اور خیال تھا اس کا کہ مجھ سے معافی تلافی کی کوشش کی جائے گی مجھ سے درخواست کی جائے گی کہ مجھے ہم سب کو معاف کر دی جائے حضرت ابو عبد المطلب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹوں کو لینے آیا ہوں وہ کہتا ہے آپ عجیب قسم کے متولی اور بیت اللہ کے منتظم عالی ہیں آپ عجیب سردار ہیں کہ مجھ سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہو یعنی آپ کے دو چار سو اونٹ آپ مجھ سے مانگنے آئے اور بیت اللہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ بیت اللہ جس کا ہے اس کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے اونٹ میرے ہیں میں ان کو مطالبہ کرنے آیا ہوں لہذا بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے نے حفاظت کا انتظام زمین سے نہیں کروایا بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا ہے وہ اپنی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکروں کو لے کے آتے ہیں اور بڑے بڑے طاقتور ہاتھیوں پر بیٹے ہوئے ان متقبر فوجیوں اور سپائیوں اور اس سب سے خطرناک انسان کا اب رہاں کا لشکر جو ہے وہ عبرتناک مثال بن جاتا ہے اور پھر ایسے ہو جاتا ہے فَجَعَالَهُمْ كَعَصْفِ مَاكُول جیسے کھایا ہوا بھوسا اور جو گندگی پڑی ہو بلکل اس کو ختم کر دیا گیا ہے ان کو ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ کر کے بکھیر دیا گیا ہے متقبروں کو مارنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ان کا علاج کرنے کے لیے کون کون سے چیزیں اس کے لشکر ہیں تو انہوں نے بھی یہی سوچا تھا قوم سمود نے سوچا کہ ہمیں کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ ساری پلاننگ کر کے بیٹھ گئے ہیں انٹنی کو مار ڈالا تو پھر ہماری طرف سے عذاب آیا فَدَمْ دَمْ ہم نے گونج کا عذاب پیدا کیا اب یہ ہوا کا تو علاج اپنے طور پر کر کے بیٹھے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جتنے زاویہ انہوں نے زیادہ بنائے ہیں پہاڑوں کے اندر جتنے زاویہ زیادہ ہوں گے گونج اتنی بڑھتی جائے گی گونج اتنی ریپیٹیشن کے ساتھ ریپیٹ ہوتی جائے گی اور گونج کے عذاب سے ان کے دماغ پگل کر ان کی دبر کے رستے نکل گئے فَدَمْ دَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ فَسَبْ وَاہَا اللہ فرماتے ہیں ہم نے جسموں کو مایہ کی صورت بدل کے رکھ دیا ہم نے جسموں کو لکوڈ بنا کے پھیلا دیا ان کا جسم بلکل خاک میں مل گیا وَلَا يَخْحَفْ اُقْبَاهَا اور متقبروں کے لیے بہت بڑا اعلان یہ ہے کہ اللہ کسی متقبر کو انجام تک پہنچانے سے نہیں ڈڑتا یعنی اللہ کو کیا پرواہ ہے اس کے بعد کیا ہوگا کون اللہ سے مقابلہ اور بدلہ اور انتقام لے سکتا ہے اور یہی راستہ ہم تو نہیں دیکھتے بیٹیوں والے ہو تمہارا ہمارے ساتھ کیا مقابلہ ہے نہ تمہارے پاس مال ہے تو ہم تمہیں یا تو اس بسی سے نکال دیں گے یا پھر اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا واپس ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ تو ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں گے یہی طرز عمل اور اگر آگے بڑھیں تو یہی طرز عمل فرعون نے اختیار کیا وہ فرعون جو کہاں کرتا تھا وَقَارُونَ وَفِرْعُونَ وَحَامَان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَات فَسْتَكْوَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَبِقِينَ یہ تینوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے قارون فرعون اور حامان کا قارون بھی اسی دمانے کا یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے اس کا ذکر فرعون کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی ہے وہ بنی اسرائیل سے نبیوں کی اولاد میں سے لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے متکبر فرعون کے ساتھ جو ان کے دشمن ہیں بنی اسرائیل کے ان کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے اور حامان اس کا وزیر ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ اسلام ان کے پاس واضح موجزات لے کر آئے تو ان لوگوں نے تکبر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے موجزات کو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو یہ انکار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ ہم سے وما کا نسابقین ہم سے آگے جانے والے ہیں ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں ہم سے کہاں بھاگ سکتے ہیں تو ان تینوں کا مختصر تذکرہ میں کر دیتا ہوں کہ قارون کے پاس بے شمار خزانے تھے بعض مورخین نے لکھا کہ اس کے پاس جو خزانے ہیں ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ستر مرد یا ستر اونٹ لائے جاتے تھے یا ایک اونٹ پر اس کی چابیاں لا دی جاتی تھیں اتنے خزانے تھے اس کے پاس دولت کا امبار تھا اور علم کی بنا پہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں اسے وطا رہے ہیں اس کو راہِ ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے علم پر ناز کر رہے ہیں اپنے مال پر ناز کر رہے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرا مال اس کے ہوتے ہوئے کون نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے خزانوں کو اس کے مال کو اس سمیت زمین میں دنسا دیا ساری قوم دیکھتی رہ گئی اور کوئی اس کی مدد نہ کر سکا لیکن اللہ کے فیصلوں کے سامنے اس کو اس بڑے متقبر کو ضریر اور رسوہ ہونا پڑا اور فیرون کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اس حد تک آگے بڑا ہوا تھا وہ کہا کرتا تھا آنا ربکم العالی میں سب سے بڑا رب ہوں میں سب سے بڑا رب ہوں میرے اختیار میں ہے مصر کے سارے پانی مصر کے ساری خوشحالی ہریالی اس کے معاشی معاملات سب میرے اختیار میں ہیں لوگوں کے زندگی موت سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کو جب موسیٰ اسلام نے دعوت حق دی ہے تو اس نے بھی انکار کیا وَسْتَكْبْرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَزَلُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللہ فرماتے ہیں کہ فیرون اس کے لشکر نے زمین کو ناحق تکبر سے بھر دیا اور انہیں یقین تھا کہ ہمارے حضور یعنی ہمارے پاس انہوں نے واپس دیا آنا متکبروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہم نے تو واپس جا کہ کسی کو جواب دے نہیں ہونا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا اور جہاں پکارا دائے گا اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُلُوكَ کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں متکبر کہاں ہیں طاقتور لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ آج کس کی حکومت ہے اس دن جس دن اللہ تعالیٰ ان متکبروں سے پوچھے گا بتاؤ آج کس کی حکومت ہے اور یہ کہیں گے لِللَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارُ صرف ایک اکیلے زبادست رب کی اسی اکیلے کی حکومت ہے اسی کا اختیار ہے اس دن یہ کتنے ظلیل اور رسوہ ہوں گے جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بتایا ہے کہ ان کو چیونٹیوں کے شکل میں چیونٹیوں جیسا ان کو یعنی چہرے ان کے شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن یہ ان کی جسامت چیونٹیوں برابر ہوگی اور یہ لوگوں کے قدموں تلے روندے جائیں گے اور ان کو بولس وادی میں پھینکا جائے گا جس وادی میں آگ بھی آگ کو کھا جائے گی اس وادی میں ان کو ظلیل اور رسوہ کر کے پھینک دیا جائے گا تو فیرون نے انکار کیا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب انکار کی حد کر دی ہم نے بار بار اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہمارے نبی نے بار بار دعوت دی مختلف قسم کی ہم نے حجت اس پر تمام کی اس پر دلائل مکمل کیے اس کو مسلسل ہر فیلڈ میں ناکوٹ ہونا پڑا اس نے جو جو مطالبہ کیا مطالبہ پورا ہو گیا اور بالاخر جب یہ کسی بات پر نہ آیا اور تکبر کی انتہا پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَزْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَزْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ چنانچہ ہم نے فیرون اس کی لشکر کو پکڑا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا فَنْزُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الظَّالِمِينَ اب آپ دیکھ لیں کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا تو اے عزیز ناظرین آپ بھی دیکھ لیں فَنْزُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَتُ الظَّالِمِينَ کہ ظالموں متکبروں اللہ کے سرکشوں کا علاج کیا ہوتا ہے اگر کسی کو اپنے حسن پر اپنے جمال پر اپنے مال پر اپنے خاندان پر اپنی بہتر زندگی پر اپنے علم پر اپنی ڈگری پر تکبر آ گیا ہے اور وہ دوسروں کو حکیر جانتا ہے دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کا علاج اللہ کے قرآن سے دیکھ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دیکھ لیں آپ کی صیرت سے دیکھ لیں اور آپ کی بیان کردہ تاریخ سے دیکھ لیں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ ان بڑے بڑے متقبروں کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو رسوہ کن عذاب کا شکار کر کے دنیا کی نگاہوں میں مثال اور عبرت بنا دیا ہے اسی طرح سے ہم آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ نے جب دعوت حق دی ہے سارے سرداروں کو جمع کیا تھا اور ان سے کہا تھا قول لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ اللہ کی سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جیسے ہی تم اللہ پاک اکیلے کو معبود مانوں گے تفلے ہو تم کامیاب ہو جاؤ گے تملکو العرم والاجم اور یہ چھٹی چھٹی سرداریاں تم لیے پھرتے ہو نا تم اگر میری بات مان جاؤ اور اللہ کو بڑا مان لو تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا اور بنا دی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک اسلام کی دعوت کو اللہ نے سچا ثابت کر دیا بنا دی اللہ نے عرب و عجم کا مالک ان قرشیوں کو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے انہم کانو اذا کیر اللہم لا الہ الا اللہ یستقبرون انہیں جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وَيَقُولُون اور وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اَئِنَّا لَتَارِكُوا عَالِحَتِنَا کیا ہم اپنے الہوں کو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لِشَائِرِ مَجْنُون ایک مجنون شاعر کی خاطر معاذ اللہ یعنی نبی علیہ السلام کو وہ مجنون کہتے پھلتے ہیں شاعر کہتے ہیں آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ استغفراللہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو حق کی بات کہی ہے تو حق بات سمجھنے کی بجائے جو اپنے آپ کو ابراہیم کے دین پر سمجھ رہے ہیں اور شرک پر کھڑے ہیں ان کو جب حقیقت حال ان کے سامنے رکھی گئی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ احسان مند ہوتے کہ ہمیں کسی نے راستہ دکھایا وہ تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کا مزاق اڑاتے ہیں آپ کے بارے میں ترہ ترہ کے جملے کہتے ہیں آپ کے نام رکھتے ہیں آپ کے نام کو بگاڑتے ہیں یہ ان کا ترضی عمل تھا اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے بھی فرماتا ہے بل جعب الحق کی وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العذاب العلیم یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول حق لے کر آئے ہیں یہ انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی ہے تو پھر یہ جان لیں کہ انہیں تمہیں دردناک عذاب چکھنا پڑے گا یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ تم رسولوں کی تقزیب کرو اور پھر بچ بھی نکلو ممکن نہیں اور نہیں بچ نکلے جو بڑے بڑے متکبر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے کچھ نہ حیثیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اس تحریک کو ختم کر دیں گے ان ستر بہتر متکبروں کا علاج اللہ نے بدر میں معمولی معمولی اصلہ رکھنے والے اور ان میں جسمانی طور پربین سے کمزور مالی طور پربین سے کمزور اور حسم و نصب کے حوالے سے بھی ان سے کمزور لوگوں کے ہاتھوں زلیل و رسوہ کروا دیا ان کی گردنیں کٹوا دی اور ان سب کو ایک ہی گندے کمے میں پھینک دیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام ان میں سے ہر ایک کے گھر گئے ہیں ہر ایک کو دعوت دی ہر ایک کے سامنے آپ نے بارہا دعوت کی ہے اور ان میں سب سے بڑا جو متکبر اس کے لئے تو دعائیں بھی کی ہیں اللہم عز الاسلام بے عمر بن حشام او عمر بن الخطاب اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا اور عمر بن حشام جو بڑا طاقتور تھا اتنا طاقتور کہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو اگر وہ مکہ مارے تو اونٹ مر جائے اتنا اتنا زیرک اتنا دانا اور فہیم کہ لوگ اس سے مشورہ لیتے تھے اس کو اب الحکم کہتے تھے حکمت کا باپ مانتے تھے لیکن اس حکمت کے باپ کو جب حکمت کی بات سمجھ نہیں آسکی کائنات کی سب سے عالی ترین حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے پیغام کو سمجھا جائے اللہ کے پیغام کو مان لیا جائے اس سے بڑی حکمت اور دانائی اور اس سے زیادہ فہم و دانش کچھ نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ نہیں مانتا ساری کائنات اس کے مسخر ہو جاتی ہے ساری کائنات اس کے لیے حاضر کر دی جاتی ہے اللہ کی قسم ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے بڑے بڑے کام کر گئے موجودہ دور کے سائنس دان کتنا بڑا بڑا کام کر گئے لیکن اللہ کو نہ سمجھ پائے اللہ کو سمجھنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے عنایت ہے اللہ کو نہ سمجھا توہید کو نہ مانا اوپر بھی کہیں چلے جائیں چاند تو کیا آپ سورج پر چلے جائیں تب بھی آپ کے ہاتھ کوئی عظمت نہیں لگ سکتی یہی خیال تھا اس کا یہی طرز عمل تھا اس کا آپ اس کے گھر جاتے ہیں اور ایک میں تاریخی روایت ایک پڑھ رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل ترین رات میں سخت سردی کے رات میں آندی توفان کے رات میں آپ جہاں کے دستک دیتے ہیں ابو جہل کے دروازے پر اور یہ اپنی لونڈی سے اندر سے کہتا ہے کہ پتہ کرو کون آیا ہے اس حالت میں اس عالم میں اس موسم میں اس شدت کے توفان میں جو میرے گھر آیا ہوگا مجھے اپنے خداوں کی قسم ہے میں اس کو جو مانگے گا دے دوں گا بڑا فراخ دل بھی تھا اور یہ عربوں کا اوورال رواج تھا اوورال ان کا مزاج تھا کہ وہ سائل پر دروازے پر آنے والے کے لوگوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے تو اس کی لونڈی نے جب بتایا کہ باہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں تو یہ اس تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اپنی چادر کو گسیٹا ہوا رہا ہے یعنی جلدی میں آیا کہ اس حالت میں اس عالم میں اس موسم میں خیریت تو ہے تو بتیجے کہہ کر مخاطب کر کے آکے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے خیریت ہے کہو کیا ضرورت تمہیں میرے دروازے پر اس موسم میں کھینچلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جئتو کم بکرامت دنیا والآخرہ میں تمہارے پاس دنیا کی کوئی لالچ اور خواہش لے کر نہیں آیا بلکہ میں تو تمہیں دعوت دینے آیا ہوں عزت دنیا آخرت کی عزت دینے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں عطا کرنے آیا ہوں کہ تم اگر مان جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت کی عزتیں عطا کر دے گا کہتا ہے کچھ بھی مانگ لیتے میں دینے کو تیار تھا لیکن میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا ہاں میں تمہارے رب کے سامنے تم چلے جاؤ میرے دروازے سے میں تمہارے رب کے سامنے کی گواہی دے دوں گا کہ تم نے پنچ پر بڑی محنت کی ہے یہ آپ کے زمانے کا سب سے بڑا متکبر جس کو آپ نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے نہیں سمجھ آئی متکبروں کا علاج پھر اللہ نے کروا دیا اسی طرح جب آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ میں آپ کو جن متکبروں کا سامنا کرنا پڑا وہ منافقین کے روپ میں ہیں اور ان میں سب سے بڑا عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین ہیں وہ آپ کے سامنے اس صورت میں آتا ہے اور دل میں کفر کو چھپاتے ہیں اور نفاق کا اظہار کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف آپ کے خاندان کے خلاف آپ کے گھروانوں کے خلاف آپ کی اہلیہ کے خلاف آپ کے مختلف رشتہ داروں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اتنی سنگین سالشیں جس کی انتہا نہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے رسول مغفرت طلب کریں تو وہ سر کو جھٹک دیتے ہیں جیسے میں نے شروع میں پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ سب سے خطرناک بات ہے متکبر اپنے سر کو گھماتا ہے سر سے انکار کرتا ہے یعنی مو سے بھی نہیں بولتا زبان سے بھی نہیں کہتا اور تکبر کا اختیار کرتے ہوئے بس اپنے سر کو جنبش دے دیتا ہے اور انکار کر دیتا ہے لَوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْسَهُمْ وَرْعَيْتَهُمْ يُسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ازراحِ تکبر آنے سے رکھ جاتے ہیں یعنی سمجھ رہے ہیں حقیقت کو جان لیتے ہیں لیکن اپنے تکبر کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں حق کے راستے پر نہیں چل پاتے ہیں ناظرین اکرام ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے قوموں کے مزاج اور متکبرین کے انجام کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ ہم تکبر کا راستہ اختیار کریں بلکہ ہمیں تو کائنات کے مظاہر سے فطرت کے مظاہر سے کائنات کے ذرے ذرے سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ سب اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں آج تک چاند نے سورج نے آسمان نے زمین نے پرندوں نے ہیوانات نے ہشرات نے کسی ایک نے تکبر نہیں کیا وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سب اللہ کو اللہ کی عظمت اور شان کو مانتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام آپ نہیں بتا سکتے جو اللہ کا نافرمان ہو سب اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ تعالی نے جو فطرت ان کی بنائی جس فطرت پر ان کو لگایا اور جس خدمت پر لگا دیا کبھی انکار نہیں کرتے آپ دودھ دینے والے جانوروں سے ان کے بچوں کو پیچھے کر کے باندھیں اور اپنے برتنوں کو دودھ سے بھر لیں تو کبھی ان جانوروں نے اس لئے انکار نہیں کیا اس لئے نہیں کہ وہ آپ سے طاقت میں کم تر ہیں اور وہ آپ کی چھوٹی سی رسی کے ساتھ بن جاتے ہیں بلکہ اس لئے وہ اس عمل پر مجبور ہیں کہ ان کے خالق اور مالک نے انہیں آپ کی غلامی میں دے دیا ہے ان کے خالق اور مالک نے ان کی فطرت میں آپ کی غلامی رکھ دی ہے اور آپ کے لئے وہ اپنی جان اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں اس لئے ساری کائنات سبق دے رہی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنی جاندار مخلوق اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے اور کبھی تکبر نہیں کرتے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو ان کے اوپر ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یعنی فرشتے اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں ایک ایک فرشتہ اللہ حکم دیتا تھا تو ایک فرشتہ زمین سے اس پوری بستی کو اٹھا کر آسمان سے دے مارتا تھا اللہ حکم دیتا ہے تو اکیلا فرشتہ ان سب کو عذاب دیتا ہے اتنے بڑے بڑے اور طاقتر فرشتے وہ سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں پرندوں سے لے کے حشرات تک کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے انکار کرتی ہے ماں سوائے انسان اور جن کے یہ اللہ کے سامنے تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور یہ جو تکبر ان کا یہ راستہ اختیار کرتے ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے متکبروں کے لیے فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے متکبرین کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے تکبر کی مختلف قسمیں ہیں مثلا سب سے پہلا اللہ تعالیٰ پر تکبر کرنا یعنی میں ہی زندہ کرتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں یعنی نمرود کا دعویہ یہ تھا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں اس نے جیل سے ایک معصوم کو نکالا جس کو رہائی ملنے والی تھی اس کو قتل کر دیا اس کو کہا کہ میں نے مار دیا ہے اور ایک قاتل کو نکالا جس کی سزا تھی موت اس کو رہائی دے دی کہ میں اس کو مرنے والے کو میں نے چھوڑ دیا لہذا دعویٰ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج کروا دیا اور دوسرے کا دعویٰ یہ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر کے زمین کے اندر اس کے موں کے اندر کالی مٹی جبریل الاسلام بھر رہے تھے اور اس کی اوقات یاد دینا رہے تھے اور تب وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں موسیٰ اور حارون کے رب کو مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے علاج کروا دیا یہ اللہ تعالیٰ پر تکبر ہے دوسری اس کی قسم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا جیسے کفار مکہ نے آپ پر تکبر کیا اور اپنے آپ کو آپ سے بہتر یا دیگر انبیاء کے سامنے ان کی قومیں اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتی ہیں یہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا مزاق اڑاتے رہے کہ کیا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا ان دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی اور کو نبی بناتا کسی سردار کو نبی بناتا آپ ہی ملے تھے ان کی نظر میں چونکہ آپ دنیاوی معلومتہ سے جو ہے وہ بہت آپ کے پاس معلومتہ نہ تھا تو اس لیے وہ مزاق اڑا رہے ہیں کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سے ساری کائنات میں سے سب سے بہترین انتخاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول بنا کر بیدا ہے ناظرین اکرام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکبر کرنے والے یہ بھی حلاق ہوئے اور اسی طرح سے جو اللہ کے بندوں پہ تکبر کرتا ہے یعنی ان سے اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے ان سے اپنے آپ کو بہتر اور بڑتر مانتا ہے اس کے ساتھ بھی یعنی وہ مال میں مانے سب و نصب میں مانے وہ اپنی شکل و صورت میں مانے حضور جمال میں مانے مکان کی صورت میں مانے وہ اپنی گاڑی پہ فخر ناز کرتا ہو اپنے علم پر ناز کرتا ہو دوسروں کو کم تر اور حقیر جانتا ہو یہ ساری وہ قسمیں ہیں جو انسانوں پر تکبر کا راستہ ہے اللہ پہ تکبر کرنا یعنی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا رسول اللہ پہ تکبر کرنا یعنی رسول اللہ سے بڑا اپنے آپ کو جاننا اور انسانوں سے اپنے آپ کو بڑا جاننا یہ تکبر کی اقسام ہے مزید انشاءاللہ اس حوالے سے گزارشات اگلے پروگرام میں پیش کریں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ